رجب کے بابرکت مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس رات میں عبادت کرنے والے کے نام عامال میں ایک سو سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اس رات کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو شخص اس رات کو ایک سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ایک سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین پڑھے گا اور اسی رات تحجد بھی پڑھے گا کیونکہ تحجد اللہ تعالیٰ کی لادلی عبادت ہے یہ بندے کی ہر ایک بات اللہ سے منوا کر ہی دم لیتی اور صبح و روزہ بھی رکھے گا فرمائے ایسا شخص پورے سال کے اندر جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبولیت کا شرف عطا کرے گا آخر وہ کونسی بابرکت راتے رجب کی وہ کونسی بابرکت راتے وہ ہے شب محراج جس رات میں میرے کریم نبی کو محراج ہوئی تھی میرے کریم نبی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا شب محراج اس رات کو میرے کریم آقا عرش پر گئے اللہ کے سامنے بیٹھے اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کی اتنی بڑی بلند و بالا جگہ پر جا کر بھی اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی میٹھی میٹھی باتیں سن کے اور اپنی سنا کے میرے کریم نبی نے اتنی بڑی بلند و بالا بابرکت جگہ پر جا کر بھی مانگا تو کیا مانگا ہائے ہائے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے کریم رب مجھے اتنا بتا دے کہ تو میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا تو میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا میرے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اپنی امت کو کہنا ایک گناہ نہ کرنا ایک گناہ کبھی نہ کرنا میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا ایک توبہ کی مار ہے توبہ کر لوگے میری تم سے صلح ہو جائے گی میری تم سے صلح ہو جائے گی توبہ کی مار ہی تو وہ ایک گناہ کون سا ہے وہ ہے اپنی امت کو کہنا شرک سے باز آ جانا شرک نہ کرنا شرک کے بعد جو بھی گناہ کروگے ایک توبہ کے بعد میں رب تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو میں رب تمہیں ماف کر دوں گا ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں ماف کر دوں گا لیکن دو باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا دو گناہوں پر کبھی بھی میری تم سے صلح نہیں ہو پائے گی وہ کون سے دو گناہ ہیں نمبر ایک اپنی تین انچ کی پشانی میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا نمبر دو اپنے بڑھے والدین کو دکھ مت دینا بڑھے والدین کو درد مت دینا بڑھے والدین کو دکھ دے کر بڑھے والدین کو غم دے کر اپنی زندگی میں خوشیوں کے آنے کا سوچنا بھی مت بڑھے والدین کی ناراضگی تمہیں تباہ و برباد کر دے گی اس بابرکت رات میں اگر بڑھے والدین تم سے ناراض ہیں تو جلدی سے ان کو منع لیجئے گا یہ وہ بابرکت رات ہے جس کی صبح کو بلکہ تحجد کے وقت میں اوپر سے آواز آتی ہے ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں آج اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک امتی کے تمام گناہوں کو ماف کر دوں ہے کوئی غریب مجھ سے دولت مانگنے والا مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا مجھ سے شہرت مانگنے والا ہے کوئی خالی دامن پھیلانے والا آج میں اپنی کرم سے اپنی رحمت سے اس کا خالی دامن اپنے محبوب کے صدقے سے بھر دوں فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک سو مرتبہ اور ایک سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اور رات کو تحجد پڑھنا تحجد میرا رب کی لادلی عبادت ہے یہ اپنے بندے کی ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے اور صبحوں کا روزہ رکھنا اس کے بعد پورا سال تم جو بھی دعا کروگے میرا رب تمہاری دعا کو فوراں قبولیت کا شرف عطا کرے گا موسیقا